تو یہ میز اور کرسی اور ٹیبل پہ کھانا کھانا یہ تحذیب مست ہے یہ کوئی اگریزوں کی تحذیب نہیں ہے یہ تو جائل قوم ہے کوئی جت قوم ہیں اگریز جو ہے ان کا یہ تو آپ بھی برگر پکڑ کے سمولی پکڑ کے چلتے چلتے کھاتے رہتے ہیں یہ کوئی قوم تھوڑی ہے نا ان کی کوئی تحذیب ہے کھاتے بھی کھڑے ہوگے ہیں بشاہ بھی کھڑے ہوگے کرتے ہیں یہ تو محضہ ہماری قومیں جو ہے مسلمان ان سے مرعوب ہو گئے ہیں ولنہ جس زمانے میں مصر جس زمانے میں تحذیب مصر تحذیب یونان تحذیب غلوم جو ہے اپنے اعلیٰ مقامات پہ تھی یہ تو کس وقت ان بیچاروں کے تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے حالانکہ اس دور میں مغداد میں اور عراق کی سرزمین میں بڑے بڑے ہمام ہوتے تھے اور وہ ہمام جو ہیں وہ ایک ضرب المصر تھے کہ ان کے اندر کیسی اندرام تھے کہ ان آدمی کو سٹیم سے بھی دلائی جاتا تھا پانی کے فوار مار کے بھی اور اس کے بعد مساج بھی کیے جاتے یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ان کو کیا بتاک میز کو سیکھا کیونکہ ہم نے ان سے سیکھا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز کی تحریف کی تحریف کوئی نہیں یہ تو مصر کی تحریف ہے اور وہ بھی کافر تھے جن کی یہ تحریف تھی یہ بھی کافر ہیں مسلمانوں کی تحریف میں تو یہ بات ہے ہی نہیں سب سے افضل سب سے اجمل سب سے اکمل امام الانبیاء سید الاولین ورآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ آپ کی تو تحریف یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھا دیتے زمین پہ بیٹھ جاتے اسی پہ سفرہ بھی چھا دیا جاتا اور کبھی حضور نے ایسے مربع بیٹھ کے نہیں کھایا بلکہ اکنوں ہو کے بیٹھ کے کھا دیتے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اللہ ہو سکتے اور سب غریب امیر صحابہ 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 سب کٹے بیٹھ کے کھا دیتے ایک ہی پیالے میں پانی ہوتا تھا تقریب سے دائیں طرح سے شروع کرتے سب کو پیلاتے تھے وہ ایک ہی پیالے میں سب پیتے تھے یہ تو آپ کہتے ہیں نا جی کہ گلاس جو ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوں بیماری لگ جاتی ہے ہرچیڈ ڈسپوزیبل ہو سرنج بھی ڈسپوزیبل ہو اور جناب جتنی چیزیں ہیں تیشو بھی ڈسپوزیبل ہے جو صاف کیا ہوں اور پھینک دیا ایک ہی تولیہ یا ایک ہی ٹاول یا ایک ہی رمال کو بار بار استعمال نہ کریں ابھی پتہ نہیں شہر اسی لئے ان کے رضیق اور جو بھی ڈسپوزیبل جید ہے ایک رات استعمال کی پھینک دیا رات گئی بات گئی یہ جو ہے نا جی یہ برانی تعذیب ہے اور کافروں کی تعذیب ہے مسلمان کا اس تعذیب سے کوئی تعلق ہے یاد رکھیں میز ٹوٹ سکتی ہے کرسی ٹوٹ سکتی ہے آدمی گر سکتا ہے زمین پہ کوئی نہیں گرتا زمین ماں ہے بچے کو سنبھال لیں اب زمین سے پیدا ہوئے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے مٹی کبھی بدداری نہیں کریں تو اب جناب اس نے ان کو بلایا اور میز پہ بٹھایا کرسی ان پہ بٹھایا اور پھر سب کے سامنے چھوڑی کانٹے سب گجھ رکھا حضرت مدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹرین میں آپ سوال تھے اور آپ کے سامنے والی سیڈ جو ہے اس پر ایک آج گل کے لئے جیسے نوجوان بگڑے ہوئے نوجوان ہیں ہپی ٹائپ نوجوان وہ بھی بیٹھا تھا تو حضرت کے پاس جو کھانا تھا ٹفن کھولا اور کہا بھی کھالو اور نے کہا جی میں تو چھوڑی کانٹے کے بغیر نہیں کھا تھا اس نے اپنا سامان کھولا چھوڑی کانٹے نکالا اور کانٹے سنے لے کے کھانے لگا اور کہا لگا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ لباس دیکھیں آپ کو آدمی خوش ہو جاتا ہے بڑا صاف صدرہ لباس ہے برتن صاف صدرے ہیں یہ کیا ہاتھوں کو گندہ کر کے آپ کھاتے ہیں چھوڑی کانٹے اس نے مال گیا ابھی وہ بات کہہ رہا تھا گاڑی کو جو دھجکہ لگا تھا وہ کانٹے اس کے تعلو میں لگا سارا خون و خون ہو گیا اور ہاں بھائی ہمیسی لیے نہیں کھاتے انگلیوں سے تو تعلو زخمی نہیں ہوسا اور دیکھا حضرت میں یہ سمجھ آگئے بجھے ماف کر دیں آپ یہ بددعا لگ گئی ہے میں میں نے تو بددعا کبھی کی ہی نہیں میں تو دشمن کو بھی بددعا نہیں کرتا میں تو اس کی بھی ہدایت کے لیے دعا کرتا بڑے لوگ تھے یہ جلے گئے اللہ ان کی کبروں پر کروڑ رحمت نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اپنے وقت کی یعنی آیات اللہ تھے آیاتا من آیات اللہ تھے نابغہ روزگار تھے عظیم محدث عظیم مفسر عظیم فقی عظیم سیازدہ اتنے بڑے لوگ تھے یہ تو بہرحال قرآن نے بتایا کہ جب وہ سارے بیٹھ گئے کھانا وانا کھا لیا اب فرود کیا وقت آیا فرود چلا اچھا باد و رمانی اس سے ایک اور استدرال بھی کیا ہے جس پہ سیلز اب آ رہی ہے ہم تو کہتے ہیں بھی فرود کھانا وانا کھالو وہ کہتے ہیں نہیں فرود پہلے کھانا چاہیے کھانے کے بعد نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عظیم سیلز نے بھی پہلے فرود پیش کیا اچھا ہمارے ہاں ایک پوری رسم بھی ہے کہ کھانا وانا کھانے کے بعد ہم میٹھا چیٹا ہونا جی کوئی حلوہ چلوہ بنا ہوا ہو ماشاءاللہ تو وہ بعد میں کھاتے ہیں حالانکہ سنت یہ ہے میرے مدنی پاک کی کہ کھانے سے پہلے میٹھی جیز کھاؤ اس لئے آپ عرب میں جائیں جتنے علماء ہیں مشاہیخ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں پہلے جب سفرہ رکھے کہ سب سے پہلے کھجور آئے میٹھا جی اس کھانے سے خدا کی قدرت ہے کہ میدے کے اندر کہ اشتہاں بیدا ہوتی ہے کھانا کھانے کی ہمارا تو غیر ہر کام الٹا ہے نظیر اللہ ہدایت دے دے ہمارے حضرگو تھے عالم بھی تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبدالسلال قانصر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے منادر تھے شیعہ کے خلاف تیرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے یہ ریو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو مجھے کہا کرتے تھے اکثر کہ مولوی مکی صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہیں سکتا ہے صحابہ نے پتھر برداش کی ہے ہنگاروں میں جلنا برداش کیا لیکن بلال کا اہدن 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 نے ہلا کے رکھ دیا پورے مکی کو جب وہ حضرت اہدن کا نالا لگا تھا صحابہ بلال اہدن اہدن سمدن سمدن کافر جل جاتے اللہ کہتے اترو چھوڑ دو دیکھا کیا چھوڑ دو تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کر اپنے دو آخر کون غالب آیا وہ اہد کے ماننے والا غالب آیا قریش کی طاقتیں ختم ہو گئی قوتیں ختم ہو گئی حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمی این بلال بلال کہا ہو بلال حاضر فرمی آج کعبے کی چھت پہ چڑ جاؤ آزان کا دو کام ہو جائے ایک تو حضور نے غلاموں کو اونچہ کھر دیا کہ کوئی مسلمانوں پہ الزام نہ لگا ہے غلامی کا کوئی اسلام کو بدلام نہ کرے کہ ان کے ہاں غلام ہیں قریدے ہیں آج دیکھو ہم نے غلام کو اونچہ کر دیا ہے اور دوسرا حضور نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی الزام نہ لگا ہے گور کعبے کا بلال کالا ہے لیکن کعبے کی اوپر کھڑا ہے اہدین الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا اہدین الصراط المستقیم موسیقی